اسلام علیکم بچو آج ہم پڑھیں گے کاربنڈا ایکسائیڈ کی ٹرانسپورٹ کہ وہ لنگز تک کیسے پہنچتی ہے اور بلڈ میں کونسی چیزیں اس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہمارے باڈی فیلیوڈز میں یعنی کہ جو ٹیشوز کے درمیان سیلز کے درمیان میں فیلیوڈ ہے اس میں کاربنڈا ایکسائیڈ مور سولوبل ہے دن اکسیجن تو زیادہ تیزی سے اکسیجن جو ہے کاربنڈا ایکسائیڈ جو ہے وہ ہمارے بلڈ کی طرف آئے گی تو بلڈ کے اندر کون سے ایسے ویز ہیں جو اس کو ٹرانسپورٹ کریں گے لنگز میں تاکہ وہ باڈی سے باہر ایکسپائر ہم کر سکیں یا ایکسیل کر سکیں تو ایک سائیڈ پہ میں لنگز بنا رہا ہوں یہ ایک سائیڈ پہ کہ یہاں تک ہم نے کاربنڈا ایکسائیڈ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ بلڈ کیپلڈیز بنا رہا ہوں کہ کیپلڈیز نے سیلز میں سے کاربنڈا ایکسائیڈ کو پک کر کے لنگز تک پہنچانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے ٹرانسپورٹ ہوگا تو بچھو اس میں سب سے جو فرسٹ چیز ہے جو بلڈ میں کاربنڈا ایکسائیڈ کو پک کرے گی اور لنگز تک پہنچائے گی دیٹ ایس اگین ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن زیادہ تھا تو ایکسیجن کو ہی ٹرانسپورٹ کرتی ہے لیکن ٹوینٹی پرسنٹ کاربنڈا ایکسائیڈ آپ کی جو سیلز میں سے بلڈ میں آئی ہے اس کو جو ہے وہ ہیمو گلوبن کارباکسی ہیمو گلوبن کی فارم میں کارباکسی ہیمو گلوبن کی فارم میں آگے ٹرانسفر کرنے میں بھی رول پلے کرتی ہے تو ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ رول پلے کرتی ہے آپ کی کارباکسی ہیمو گلوبن جو کہ یہ ایم سی کیوز بھی ہے لیٹس پوز کہ یہ کاربن ڈیک سائیڈ تھی بلیڈ میں ہیمو گلوبن بھی پڑی ہے بلیڈ میں ریڈ بیڈ سیل میں ہیمو گلوبن نے اس کے ساتھ ریکشن کیا کارباکسی ہیمو گلوبن بنی اور اس میں جو انزائم اس کو دوڑنے جوڑنے اور توڑنے میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ کاربونک ان ہائیڈ ریز ہے جس طرح وہ اکسیجن کے ساتھ بھی کر رہا تھا کاربن ڈیک سائیڈ چلی جاتی ہے اور ہیمو گلوبن بلیڈ میں رہتی ہے تو یہ ٹونٹی پرسنٹ ایسے ہوتی ہے کاربن ڈیک سائیڈ دوسرے نمبر پہ بچو لیٹس پوز فائی پرسنٹ آپ کی جو ہیمو گلوبن سوری کاربن ڈیک سائیڈ ہے وہ پلازما پروٹین ٹرانسپورٹ کرتی ہے بلیڈ میں پلازما پروٹین تقریبا جو سیون سے نا نائن پرسنٹ ہوتی ہیں فیبرینو جین یہ کاربن ڈیک سائیڈ ریکشن کر لیتی ہے اور یہ اس کو جو ہے جیسے بلیڈ لنگز میں جائے گا تو کاربن ڈیک سائیڈ جو ہے وہ لنگز کے ایلول آئی میں سے ہو کر باہر چلی جائے گی باڈی میں باڈی سے ایکسپیلیشن کے دوران تو یہ دوسرا فیکٹر ہے جسٹ فائی پرسنٹ ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں ہے لیکن جو میجورٹی آپ کی کاربن ڈیک سائیڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہے مور دن سیونٹی پرسنٹ دیٹ اس ٹرانسپورٹڈ بائی بائی کاربن ایٹ آئین اب کویسٹن یہ ہے کہ بائی کاربن ایٹ آئین وہ آپ کی باڈی میں بنتے کیسے ہیں اس کو ذرا آپ نے غور سے سمجھنے ہے بچہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ میں کاربن ڈیک سائیڈ سے شروع کر رہا ہوں تیسرا فیکٹر جو یہ ٹرانسپورٹ میں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کاربن ڈیک سائیڈ آپ کے بلڈ میں آئی یہ سیلز میں سے یہ کاربن ڈیک سائیڈ آئی کیپلوریز میں اور اس کے بعد آپ کے بلڈ میں وارٹر مجود ہے نائنٹی پرسنٹ آپ کو پتا ہے پلازما میں پانی ہوتا ہے اب کاربن ڈیک سائیڈ اور پانی جب بلڈ کے اندر ملتے ہیں تو کاربونک ایسڈ بنتے ہیں ایچ ٹو سی او تھری ایچ ٹو سی او تھری کاربونیٹ پر نیکٹیف چارج ہوتا ہے جبکہ ہیڈروجن پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے پوزیٹیف سائن میں ہیڈروجن پر لگاؤں گا تو یہ فوراں ڈسوسی ایٹ ہو جاتے ہیں بائی کاربونیٹ میں ایچ سی او تھری بائی کاربونیٹ ہوتا ہے اور ہیڈروجن آئین میں یہ ہیڈروجن آئین کے اندر یہ اسی طرح جو ہے نا بلڈ چلتا رہتا ہے انٹل انلیس یہ آپ کے لنگز میں پہنچ گیا ٹھیک ہے کاربونک انہائیڈ یہ جو کاربونیٹ آئین ہے یہ ڈسوسی ایٹ ہو گئے بائی کاربونیٹ ہیڈروجن میں اب یہ بلڈ جا رہا ہے لنگز کی طرف جیسے لنگز میں یہ پہنچتا ہے تو لنگز کے اندر اس لئے میں ایرو اندر سے بنا رہا ہوں وہاں پر جب بھی اس نے بائی کاربونیٹ آئین تھے وہ دوبارہ سے جڑیں گے ہیڈروجن کے ساتھ اور دوبارہ سے کاربونی کیسٹ بنجے گا یعنی کہ یہ ریورسیبل ریاکشن ہے ایچ ٹو سی او تھری یہ دوبارہ بنجے گا کاربونیٹ ایسر اب یہ کاربونیٹ ایسر پھر ٹوٹ جے گا جہاں سے رییکشن شروع آتا بلکل ویسے ہی کس میں سی او ٹو میں اور واتر میں سی او ٹو باہر جو ہے وہ ناوسٹلز کے ترو باہر چلی جائے گی ایکسیلیشن میں اور پانی جو ہے وہ آپ کے لنگز سے دوبارہ سے جہاں جہاں یوز ہونا ہوا وہ یوٹیلائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان دس وے سیونٹی فائی پرسن جو ہے یہ ایسے جاتی ہے دیکھیں دوبارہ کاربون ڈائک سائیڈ آئی نمبر ون ٹیشو سے آپ کے سیلز فیلیوڈ میں سے بلیڈ میں بلیڈ میں واتر ہے بائی کاربونیٹ کاربونیٹ کے سر بنا بائی کاربونیٹ ڈیسوسیٹ ہوا ریڈو جو نائن لنگز میں گیا لنگز میں جو ہے وہ اگین اس کی ڈیسوسیٹن ہوئی ریورسیبل رییکشن ہے یہ اگین کاربونیٹ کے سر بنا پھر وہ ٹوٹ گیا اور کاربون ڈائک سائیڈ باہر اور واتر جو ہے لنگز میں رہے گا سو بچوں دیس اس آباؤٹ کاربون ڈائک سائیڈ اندر لاس جو تقریباً فائی پرسن سے کم پار رہ جاتا ہے وہ کس پٹیشیم کے کارپسل ہوتے ہیں ادر سالٹ جو اس کو جو ہیں وہ رییکشن کر کے باہر لے جاتے ہیں سو یہ بچے اندر پرسن کاربون ڈائک سائیڈ آپ کی باڈی میں ایسے اوٹ سائیڈ پہ جاتی ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ ٹاپک اچھی طرح تیار رکھنا ہے سائیڈ باکس میں لکھا ہوگا کہ کاربون ڈائک سائیڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی ریزن بچوں یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کاربون ڈائک سائیڈ کا لیول بھڑ جاتا ہے تو آپ کے ریسپیریشن بھڑتا ہے آپ تیزی سے سانس لیتے ہیں جیسے ایکسر سائیڈ کے اندر آپ کرتے ہیں ایکسر سائیڈ میں اسی لیے کیونکہ آپ کا برین کاربون ڈائک سائیڈ کو ریٹیکٹ کرتا ہے کہ کہیں وہ زیادہ تو نہیں ہوگی تو جیسے ہی کاربون ڈائک سائیڈ کا لیول آپ کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو ریسپیریشن زیادہ ہو جاتی ہے اوکے لافیز ٹیک کیا